بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پہ جو نماز جمعہ کے بعد کے اور نماز جمعہ کے دوران کے خوبصورت مناظر ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس وقت ہم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سین میں ہیں اور ٹائم ہو چکا ہے جی دس بج کے چالیس منٹ الحمدللہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ زائرین آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انشاءاللہ ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے باپ فہد کا آج میں نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ باپ فہد سے انٹری کریں گے اور یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ زائرین جوگ در جوگ اپنے ہوتلوں سے حرم کی طرف آنا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تبارک اللہ زائرین اپنے ہوتلوں سے آ رہے ہیں یہ جو سائیڈ ہے یہ لیڈیز گیٹ ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ لیڈیز نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جا رہی ہیں اور آپ یہ دیکھیں یہ گیٹ ہے جو بارہ اور تیرہ اور چودہ نمبر گیٹ جو ہیں یہ ان میں لیڈیز جاتی ہیں یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اب سارا ایریہ جو ہے یہ لیڈیز کے لیے سیلکٹی ایری ہے یہاں پہ ساری آپ دیکھیں لیڈیز ہی بیٹھی ہوں یہ یہاں پہ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے نماز کا ٹائم کریب آتا جائے گا تو یہ ساری ایریہ جو ہے یہ فل ہو جائے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیڈیز کا جو ایریا ہے وہ کافی سارا خالی پڑا ہوا ہے لیکن یہ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں یہ پورا ایریا جو ہے یہ فل ہو جائے گا اور اس سائٹ پر آپ دیکھیں کہ مدنوں کے لیے جگہ بھی یہ بنائی گئی ہے لیکن ابھی آپ تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تک اگر آپ کوشش کریں تو اندر جا کر ایزیلی نماز پڑھ سکتے ہیں ما شاءاللہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ جس گیٹ کی طرف بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہاں سے آپ کو نمازی آتے ہوئے نظر آئیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تبارک اللہ ابھی یہ نماز جمعہ میں تقریباً آلموسٹ ہے بلکہ اگر ہم ازان کو بھی دیکھیں تو کم سے کم ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ باقی ہے ازان میں لیکن ما شاءاللہ آپ رش چیک کریں کہ ابھی سے رش کتنا زیادہ ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس وقت ہم تین سو بتیس تین تیس تین سو چونتیس نمبر گیٹ کے پاس پہنچ چکے ہیں یہ پرانا بائیس تیس نمبر گیٹ تھا اور اب جب نمبر چینج ہوئے ہیں تو نیو نمبر یہ دیکھیں تین سو تین تیس ہے اور یہ جو پورا ایریہ ہے یہ مرکزیہ کے بعد بنگالی مارکیٹ شروع جاتی ہے تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس وقت کتنی زیادہ تزداد میں ظاہرین ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ اور یہ جی ہمارے سامنے باب ملک فہد گیٹ نمبر اکیس تو انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں جگہ جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر چھتری ہیں ان کے نیچے مل جائے تو وہاں پہ انشاءاللہ نماز دا کریں گے نہیں تو جس جگہ بھی یہ جگہ ملے گی تو انشاءاللہ نماز دا کریں گے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ باب ملک فہد سے ہم اندر آگئے ہیں اور یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کی خوبصورت مناظر آپ کے سامنے ماشاءاللہ مسجد نبی اور مسجد اللہ حرام میں یہ بہت بڑی نعمت ہمارے لیے ہر وقت موجود ہوتی ہے زمزم کا پانی تو زمزم کا پانی پیتے ہیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ اور مدینہ میں جو سکون ملتا ہے وہ میں کہتا ہوں دنیا میں کسی بھی جگہ پر نہیں ملتا اور اب یہ دیکھیں جی یہاں سے انہوں نے راستہ بند کیا ہوا ہے نہیں جانے دے رہے ہیں اب دیکھتے ہیں جی اگر یہ ہاں پہ کوشش کر کے نماز پڑ سکے تو اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اندر تو ہم آگئے ہیں اب دیکھتے ہیں جی ہمیں جگہ کہاں پر ملتی ہے بیٹھنے کی تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ جگہ جو ہے اس وقت تو فول نظر آری ہے لیکن انشاءاللہ جگہ مل جائے گی اللہ صلی اللہ علیہ محمود وآلہ آل محمد لکہ من سب نئی تحنا اب روحیم وآلہ آلی وآلہ آلہی محمد لکھے اور یہ جی ماشاءاللہ جو باب ملک فاسے ہم داخل ہوں تو جو پہلی چھتری ہیں ان کے نیچے ہم آ چکے ہیں اور کوشش کرتے ہیں آگے جانے کی شاید آگے کہیں جگہ مل جائے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت ہی خوبصورت مناظر ہے نمازی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جوک در جوک آ رہے ہیں اور اب اس سائیڈ پہ لوگ آنا کام شروع ہوگے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے یہ ایریا فل ہوتا ہے تو پھر اس سائیڈوں پہ انٹری بند کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ گمت خزرہ ہمارے سامنے اور یہاں پہ جگہ ملنا تھوڑا مجھے مشکل لگ رہا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ شاید جگہ مل جائے اور یہ الحمدللہ ہم اس وقت جو دوسری چھتری ہیں یا گمت خزرہ کی طرف سے پہلے چھتری ہیں اس کے نیچے ہم پہنچ تو گئے ہیں لیکن جگہ جو ہے وہ فلال کہیں پر بھی نہیں مل رہی میرے خیال میں اگر آپ نے اندر پرخواست ہو کے ان چھتریوں کے لیچے جمعہ پڑھنا ہے تو دس بجے سے پہلے آپ کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنا پڑے گا اور یہ ہمارے سامنے جو پرانی مسجد نبی جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنی تھی وہ ایریا آپ کے سامنے ہے اور یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ یہ نشان یہ حد بندی ہے کہ یہاں سے لے کے حجر رسول تک اس وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی ہوا کرتی تھی الحمدللہ ہم اس وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس جگہ پر یہ آگئے ہیں جہاں پہ ہمارا دل تھا کہ ہم آج نماز جو ہے چھتریوں کے نیچے پڑھیں اور گمبہ دے خجرہ بھی ہمارے سامنے ہو تو الحمدللہ جگہ ہمیں وہ مل گئی ہے تو اسی جگہ پہ ہم بیٹھ کے انشاءاللہ نماز جمعہ ادا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ علیہ وآلہ 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 بسم اللہ الرحمن 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 الر اللہ علیہ 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 اللہ علیہ